نمسکر میں ہوں انراغ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بے باغ بات آج بے باغ بات میں ہمارے عطیتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کسان مرشا کے پردیش شدہکش درشن سنگھ چودری جی درشن بھائی آپ کا بہت بہت فراغت ہے آپ ہی ننڈن ہے بہت بہت دھنیوال درشن سنگھ کے روپ میں مدر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک نیا نیتہ ملا ہے جو کھیت کی عام لوگوں کی اور کسانوں کی بات کرتے ہیں آپ کو اگم بڑا دائت بیڈی شرمائی جی کی ٹیم میں ملا نشی تھی اس کے پہلے بھی میں پردیش کا اپاد دیکھتا تھا اور اس کے پہلے کسانوں کے شیطر میں بہت لمبا انہوہ ہے میں نے اپنی شکشہ پوری کرنے کے ساتھی ساس کی سیوہ کرتے ہوئے کسانوں کی لڑائی پرارمب کر دی تھی اور پہلا اندولن دگو جی سنگھ کے جمانی میں جب بجلی کی حالت ہم سب کو اور آپ کے مادیم سے اور آج بھی اس جمانوں کے عادی یاد کرتے ہیں تو کسانوں کی روح کاف جاتی ہے وہاں سے ہمارا سنگر شروع ہوا اور لگاتار جب چلتے رہے چلتے رہے تو ببنی دائتوں کا نروہن کرتے ہوئے میں بھارتی کسان سنگھ کا لمبی سمیں کام کیا پھر راشتی کسان مجدور سنگھ کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں دوہجار سولہ میں وہ پد ایک پد پر کسان مرچہ میں آیا اور برطمان میں کام کی درشتی سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو بسواس کیا ہے مجھ پر اور آگے کی کام کو لے کر نشت ہے اس گمبیر سمیں میں اور کسان مرچہ اپنی اونچائیوں کو چلتے ہیں آپ نے بڑا پرانا دور یاد دلا دیا دیگرے سنگھ جی کی شرچہ کر کے وہ جو دور تھا اس سمیں تو چاہے کسان ہو یا عام آدمی ہو بجلی پانی شڑک تین سب سے بڑی سمجھے آتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ گرامین وقتی کو ان تینوں چیزوں سے سب سے زیادہ جوجنا پڑتا ہے ایک تو اس کے پاس آبا گمن کے سادن نہیں تھی سڑک نہیں تھی پیجنی نہیں تھی تو کھیتی کسانی کے کام بند تھے اور پانی نہیں تھا تو ابھی کسان سب سے زیادہ دھوٹی تھا نشت ہے کسی بھی دیش سماج یا چھتر کے بکاس کے لیے انفراشٹیکچر کا مجھوط ہونا خطا وشیق اور دگو جے سنگھ جی نے پورے مدد پردیش کو خوکلا کر کے رکھ دیا اور وشیس کر جس ویدھان کا جس کی سنویدھان کی پرستاؤنا یہ کہتی ہے وی دی پیپل آف ہنڈیا اس کے آگے کہتے ہیں ایک ایسے سوشلسٹ یا ایسے سماجبادی راجی کی کلپنا جب ہم کر رہے ہیں جن جن تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اس ویدھان تک پہنچنے کا کام کانگریس نیت سرکاروں نے نہیں کیا اور جس کے کام ہمارے دیش کو جس گتی سے بکاس کے پر جانا تھی وہ نہیں ہوا اور دگوجہ سنگھ جی کے جمانے میں تو اس کا جتنا ادھک دوہن ہو سکتا تھا گاؤں کے لوگوں کا وہ ادھکتم سوشن ہوگا ہے روح کاپتی ہے اور اسی بات کو لے کر آج بھی دگوجہ سنگھ جہاں بھی جائیں ہم نہیں کہتے عام آدمی ان کو بندہ دار کے نام سے جانتے ہیں اور انہیں جو بجلی کی حالت کر دی انہیں جو سڑک کی حالت کر دی اور انہیں جو سکھا سواسط ایک بھی سیکٹر میں دگوجہ سنگھ کا کوئی سیکٹر کہ وہ بھرشٹہ چارنا اور ان کے گھر بننے میں ان کا سب سے جو تتھاکاتیت نیتا تھے آپ سب جانتے ہیں تو ان تتھاکاتیت نیتاوں کے گھر ضرور بھرا ہے لیکن مدد پردیس کا تو انہوں نے اس سے مبتا رہا ہے ابھی بھی دگوجہ سنگھ لگاتار روز کشنہ کوش ٹویٹ کرتے ہیں مخمانتری جی کو سمبودت کرتے ہوئے شیورا سنگھ کو یا پردھان منتری کو یا بیجے بھی نیتاوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چتھی لکھتے ہیں کسانوں کے مسئلے پہ یہ نہیں ہو رہا ہے یہ سویدھا ہونے چاہیے یہ مرنا چاہیے تو ان کا جو ایٹیٹوٹ ہے کیا سوچنس کے بارے میں بیسیکلی وہ رجبارے کے وقتی ہیں اور اب کاغج میں آنکے سے مٹ گائے ان کا اس پرکار کا اس طرح نیوچہ جنتہ کے بیچ میں ان کی کوئی امیج نہیں ہے جہاں بھی وہ جاتے ہیں تدھا کاتے تو ان کے دس بیس لوگ جو رہتے ہیں ان سے گھیرے رہتے ہیں اور ان کا ویجن بھی نہیں ہے ویجن میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب مانیہ سی ایم صاحب کے نیتتت میں مد پردیس بیمارو راجہ سوکست راجی کی اور بڑھا تو ان آلوچناوں کا کوئی ارث نہیں رہتا مانی مودی جی کے نیتتت میں دیش نے جو ایک نراشا کا بات مانا تھا آپ دیکھیں گے دوہجار تیرہ کے پہلے کا بھارت اور دوہجار تیرہ کے بعد کا بھارت یواؤں سے لے لو کسانوں سے لے لو گاؤں سے لے لو کرمچاریوں سے لے لو ہر برگ میں ایک اتصاہ کا واتبان ماننی مودی جی کے بنتے کے ساتھ ہی ہوا ہے اور یہ جو ٹیوٹر کی راجنیتی ماننی دیگو جی سنگھ جی کھلتے ہیں اس کا کہیں نہ تو جنتہ پر اثر ہے اور اب تو اکیوال اپہاس کے پاتر ماتر بن کر رہ گئے ہیں اور اس سے ہوتا ہے جہاں دیگو جی سنگھ جی کو بھیجا دیتے ہیں چاہے چناؤں ہو چاہے کائیں ہو ہماری گیتنے کی گارنٹی سوتا ہے ہو جاتی ہے ابھی آپ لوگوں نے ان کے اوپر بڑا آخرمن کیا دیگو جی سنگھ کے اوپر جب انہوں نے ایک پاکستانی پترکار سے چیٹ کرتے ہوئے دھارہ تین سو ستتر کی بات کیوں کہا کہ سمبھا ہوئے تو ہم چیٹلے کو پلٹ دینے ہماری سرکار بنتی ہے تو نسچت ہی یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے راشت پریم ہمارے لئے دیش سب سے اوپا ہے ہم رہیں نہ رہیں ہمارا دیش رہنا چاہیے اس بشے کو لے کر ہم ورسوں سے سنگھرس بھی کرتے آئے ہیں کئی قربانیاں ہمارے دیش کے شہیدوں نے دی ہے اور جس لکش کو لے کر ہم نے یہ آجادی پائی ہے اس کے بالکل بھی پریدسام ہے ایک طرف میں تو یہ کہتا ہوں ایک وچارت ہرہا کے عدد چل رہا ہے ایک طرف اینسی طاقتیں جو دیش بھرو دی ہیں جو راشت بھرو دی ہیں جو گاؤں بھرو دی ہیں جو وکاس بھرو دی ہیں اور دوسری طرف اینسی طاقتیں جو دیش کو پھر سے وچو گروہ کے پت پر آسین کرنے کے لئے آتور اور چوبیس او گھنٹے بینا چھٹی لئے آپ کلپ نہ کرو ہمارے پاس تو کیسے کیسے نیتتتو ہیں ان کے پاس تو بیٹھنے کا سامنہ نہیں ہوتا اور ہمارا نیتتتو چوبیس او گھنٹے محنت کر کے اور ان تتھاکتی طاقتوں میں آپ دیکھیں گے چاہے وہ بنگال کی احالت ہو چاہے وہ نقسلواد کے ادھگم کی بات ہو اور چاہے جتنے بھی بات جس کو چاہے ہم الگاؤواد کا ہیں چاہے ان کوئی بات کا ہیں یہ جو بات بڑھائے جا رہے ہیں ان تتھاکتیت ان سے دیش میں کچھ نہیں ہو رہا تو یہ تتھاکتیت ویدیشیوں سے سمپر کر کے آپ کے ادھگشی نے پتر بھی لکھا گرہ منتری امیش شاہ کو کہ دگوے سنگھ کے معاملوں کی جانچ اینائی ایسے کرائی جانی چاہیے بالکل سو پرتیسط اینائی ایسے کرانا چاہیے اور ان کو اندر تک ان کی ایک ایک چیز کی ادھی جانکاری لیں گے ان کے کہیں نہ کہیں ویدیشوں سے ان کے پہلے سے بھی سمپد رہے ہیں اور اب تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کے مکھ منتری جانے کے ساتھ ان کے سممند اور پرگاڑا ہوتے گئے ان کو لے کے یہ بھی بڑا ٹانٹنگ کی جاتی ہے کہ وہ آتنکوادیوں کے نام کے آگے جی لگاتے ہیں اور بلکل صحیح ایک جو تھیوری تھی بھگوہ آتنکواد کی جو تھیوری تھی وہ دگوے سنگھ لے کے آئے دگوے سنگھ جی باستوں میں جس جس لکش کو لے کر ہم ہمارے پردیس کی وکاس کی بات کر رہے ہیں یا ہمارے راشت کی وکاس کی بات کر رہے ہیں اس سے سو پرتیسط بھٹک گئے ان نے جی ہمارے نیتاؤں سے تو وہ اپشبد کہہ سکتے ہیں ان کو دوسری بحث ہم بات کرتے ہیں لیکن اس پرکار کے الگاو وادی طاقتوں سے جی لگا کر بات کرنا یہ ان کی مانسکتہ کو درشاتہ ہے کہ وہ کس حساب کی مانسکتہ کے ہیں وہ اس پرکار کا راشت دروہ ان کے اوپر اور جو ماننی ہمارے عدیش جو کہ ہم سب کے چہتے ہم سب کے لڑلے جن نایت آدھرنیا ویڈی سرماجی نے جو مدد پردیس بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن کی اور سے جو مانگ کی ہے کسان مرچہ اور ہماری سمس تیک ایک کار کرتا اس مانگ پر ہم چاہتے ہیں کہ ماننی ہے امیس شاہ جی جو ہمارے دیش کے گرہ منتری ہیں اور وہ اس بات پر جلدی کاروائی کریں گے ایسی ہم کو امید بھی دوشن جی یہ تو دگوے سنگ کی بات ہوئی کسان مرچہ بھی کیا کر رہا ہے مدد پردیس میں آپ کی ورکیں کیا ہیں کسان مرچہ باستوں میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آنگشت اور کسانوں کے چھتر میں چونکہ مدد پردیس بیسیکلی کسانوں کا پردیس ہے اور جب جب ایک طرف دیکھتے ہیں تو مرچہ کی درشتی سے سب سے زیادہ سنگھیا ہے کسی مرچہ کے پاس ہے تو کسانوں کی سنگھیا اور کسان مرچہ کے پاس ہے اور اس درشتی سے چونکہ دیش کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ دیش کے اندر بہت سارے چہرے ہوئے ہیں جنہوں نے کسانوں کی شیطر میں بڑے بڑے کام کیے ہیں ہم ان کو نہ من کرتے ہیں لیکن آج یادی پورے دیش کے اندر کوئی کسان چہرہ ہم کو دکھائی دیتا ہے تو مدد پردیس کے مکھ منتری مانی سورا سنگھ جی چوہن جی کا چہرہ کسانوں کی روپ میں دکھائی دیتا ہے اور اس چہرے کے اور ساتھ میں ان کی کیے گا اکرک کہ بیماری راجی کو بھکست راج پر کرنے کا کام دیوا سوپن ہوتا تھا ایک جمانے میں ہم دو دو بجلی کے دو فیس تین فیس ہوتے ہیں ٹوٹل ان کو دو فیس ملا دیتے تھے دکھو جی سنگھ کے جمانے میں ان کو ٹچ کر دیتے تھے بلو نہیں جلتا تھا چوہویس گھنٹے بجلی کی کوئی کنپنا نہیں کر سکتا تھا اس بجلی کو یادی چوہویس گھنٹے کرنے کا یادی کسی نے کام کیا ہے تو مدھے پردیس کی سیوراج سنگھ جی کی سرکار نے کیا ہے یادی درشن جی میں آپ کو بیش میں روکوں گا اتنا اچھا کام تھا مدھے پردیس میں اتنا سب چل رہا تھا تو دو ہیار اٹھارہ میں شیوراج جی کی پاور کیوں کٹ کر دی جنتا نے اس میں جو تاتکالی کارن رہے ہیں اس کی ہمارے بریشتے لوگوں نے سمیچھا بھی کی ہے اور اس سمیچھا کے باہر ہم کو پڑھنام بھی پتا چلے ہیں اور پھر سے جو انہوں نے پرلومن دیئے تھے انہوں نے کہا کانگریس نے کہا کہ ہم دو لاکھ روپی کا کرجا اور وہ بھی ان کے تتاکت راشتی ادیقشیوں کہ اب تو کانگریس میں کوئی ادیقشی پتا بھی نہیں ہے کہ یہ بنے گا کہ نہیں بن پائے گا اور جو ہیں وہ اسطحی ہیں تو انہیں تتاکت اتنے مندل سور میں جو گھوشنا کر کے گئے تھے دس دن میں کرجا معافی کے تو کسانوں نے یہ سوچا وہ کتنے پرکار سے سوچا میں بیسیکلی کسان تو اس چھیتر میں جو سوچا کہ میری چھے کھاتی ہیں چھے کھاتی ہیں دو دو لاکھ آئیں گے ایک بہت دینے یہ بات کسان کو بہت جند ہی سمجھ میں آئی اور اس کاران کسان ڈیڑھ سال کے اندر جو کانگریس کا راج رہا اس راج میں بیمہ میں مار کھایا کرجا کی دو لاکھ کی بات کری کہیں کانگریس نے اس کا اتا پتہ نہیں ہے اُلٹی ڈیڑھالٹر میرے کسان ہو گیا اس سے بھی برا پکش جو آیا کہ کسان کردار ہو گیا اور اس کا جو ریگولر کھاتا تھا اس کو بھی اس نے ریگولر کر دیا جس کے کاران وہ کرجدار بن گیا اور اس کرج کو بھی جیسے ہی دوبارہ ماننی ہے سیورا سنگھ جی نے دوبارہ مکھ منتری کی اس بار چونٹی بار جو سپت لی اس کے ساتھ ہی کسانوں میں سائے آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اور پہلے آتے سے جو بیمہ کا کوئی راسی ماننی دگوجہ سنگھ اور کملنات جی کی جو سرکار تھی اس نے جمع نہیں کیا تھا اس کو جمع کر کے کسانوں کو لاب دلانے کا کامیادی کسی نے کیا ہے تو ماننی سیورا سنگھ جوان نے کیا ہے اور جو اس سمیں جو کسانوں کے دورہ یا جو عام جنتہ کے دورہ اس میں بھی چاہے کوئی بھی برگ ہو اس برگ کو برگ لانے میں اس میں کانگریس سفل ہوئی تھی جس کے کان اس کو آنسک سفلتا کہیں گے اس کو کیونکہ ہم پاپولیشن وائز یا ووٹوں کے مانن سے ہماری ووٹیں ادھک تھیں ہماری سیدے کام ہوگئی تھی درشن سنگھ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے شیورا سنگھ سرکار نے کسانوں کے حد میں بہت سارے کام کیے اور وہیں کانگریس سرکار نے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے درشن سنگھ سے باتچیت کا یہ دور جاری رہے گا فیلال لیتے ہیں چھوڑا سا برگ برگ کے بعد آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ کسان مورچہ کے پردیش عبدیحش درشن سنگھ چودری اس میں موجود ہیں اور شیورا سرکار اور کانگریس کی کمالنا سرکار کاتل ناتمک وشلیشان بھی کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ جو برگلہ یا کسانوں کو جھوٹ بولا گیا ہم سے کہ آپ کا دولہ کا کرجہ معاف ہو جائے گا اور تمام سلدھائیں ملیں گی تو کیا کسان اتنا بولا ہے کہ وہ کانگریس کی بات میں آگیا تھا نیچے تھی کسی یہ ہٹلر ایک بات کہہ کے گیا کسی جھوٹ کو یا دی سوابار کہو جھوٹ سچ لوگ انہوں نے باربار ان کے راشتی نیتر سے لے کہ ہم نے نیترکنی یہ کہا تو اس سمجھ کسانوں کو لگا سہج ڈنگ سے لگا لیکن اب کسان کو سمجھ میں آ گیا اس کا پرنام ہم نے ابھی جو چنا ہوئے ان سب میں ہم نے دیکھا اور ایک بھاری بہومت سے پھر سے مانی سیوراج سنگھ جی کو ستہ میں بٹھانے کا کام مدد پردیس کی جنتہ نے کیا ہے اور آگے بھی اسی تیاری میں ہم آگامی چاہے وہ پنچائت کے ہو چاہے نگرے نکائے کے ہو اور آگامی ویدان سوا کے چنا ہو اس کے لیے کسان مورچہ اور ہماری پوری بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹیم نے کمر کسلی ہے ہم لگتا نیچے آپ دیکھیں گے کووڈ جیسی ماہ ہماری میں آپ نے کمر کسلی لیکن دمو کی سیڈھار گئے آپ دمو کے وہاں کی کارڑ کی سمیچھا نشید طور پہ ہمارا بریشت نیچ تطور کر رہا ہے آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا اس سے کانگریس بہت اصلاحیت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سرکار بنانے والے ہیں اس سے اصلاحیت ہونے کی اس لیے جب نہیں ہے کیونکہ یہ جو پرنام آیا اس سے سرکار پر کچھ نہ تو پڑا ہے اور نہ آگے اور آگے بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں جو کچھ کمی یادی اس چناؤں سے ہم نے کا کرجا کسانوں کا معاف نہیں ہوا آپ کے ابھی جو گرہ منتری ہیں اس میں مروتہ مشتہ صاحب نے بھی لگایا تو کانگریس کے لوگ کاغش پت پر لے کے ان کے گھر پہنچ گئے تھے تو اس میں سچا ہی کیا ہے بلکل انہوں نے جھونٹے آنکڑے کانگریس کا آج کا کام نہیں رہا ورثوں سے کیول وہ آنکڑے واجی کرتے آئے ہیں بلکل جھونٹے آنکڑے ہیں میں بیسیکلی کسان پریبارتے ہوں کیول چھندوڑا مدد پردیس نہیں ہے اس بات کو ماننی کملنات جی کو بھی سمجھ نہ تھی ایسے کتنے نرنے ایسے ہوئے ہیں کہ ہر چیز جہاں چنہ پورے مدد پردیس میں ان کی سرکار کہہ رہے ہی بارہ پندرہ کنٹل تو لیں گے لیکن کیول چھندوڑا انیس کنٹل تو لیں گے تو یہ اس پرکار کا بھیدباؤ ہمیشہ اس رہا انہوں نے پورے مدد پردیس کو چھندوڑا میں ہی مدد پردیس کی راجدانی چھندوڑا کو ہی مانا اس دھنگ سے انہوں نے راج کرنے کا کام کیا تھا لیکن ایک بیعاپک درشتی کون کے ساتھ ہمارا بیچار بھی بیعاپک ہے ہمارا کام بھی بیعاپک ہے ہماری بیچار دھارہ بھی بیعاپک ہے اس بیچار دھارہ کے ساتھ جب ہم کام ہم کر رہے ہیں تو نشت ہے کہ کانگریس تو دور دور تک ہم کو آگے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور آگا میں سمیں ہم یہ نشت مانتے ہیں ہم چنوٹی جیسے کووڑ کا علم ہے جس حساب سے اس بار کا جو کووڑ تھا اور یدی میں تو یہ مانتا ہوں اور آپ کے مادیم سے بھی گاؤں گاؤں کی یہ ریپورٹ آ رہی ہے یدی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نہیں ہوتی اور اس میں بھی چاہے ہماری کارکرتہ ہوں چاہے جن سنگٹھن ہو یا انجیوز ہو بہت ملکر سب نے بہت اچھے ڈھنگ سے کام کر کے مانی سورا سنگ جی کی نتت پر بھروسہ کر کے اور دیش کے اندر مانی مودی جی کی نتت پر بھروسہ کرتے آپ اس کی دو تین تو آپ سمجھ سکتے کہ سمجھ لاغ ڈاؤن کی گھوش پچھلے سال جب کری تھی مانی مودی جی نے اور آپ کہ رہے ہیں کہ لاغ ڈاؤن لگا تو بڑے بڑے نیتہ ان کے کانگریس کے بڑے بڑے نیتہ انہیں دوسپرچار کرنے کی اور چھپ کر جا کر خود دوائی لگوائے آتے ہیں اس دوسپرچار کا اثر یہ ہوا کہ گرامی لوگ ویکسین اب بھی نہیں لگوائے رہے ہیں نشت ہے میں گاؤں میں ہوں اس کے بات جب مانو تا کی ہو تو ان سب چیز کو چھوڑ دیں دوسپرچار کو بند کریں ویکسین ہر ویکتی کو لگنا چاہیے کیونکہ انتر راشتی ریپورٹ کے انسوار ہم دیکھ رہے ہیں بھارت بہت برہت دیکھ جن سنگ کی درشتی دوسر نمبر پر ہیں ہم جن سنگ کی استطیم ہے لیکن ویکسین بہت آوش ہے کسانوں میں بھی جاگراتی لائی جا رہی ہے اور ویسیس کر جو آدھی بہت چھتروں میں کانگریش نے دوسری چار کرنے کا کام کیا تھا ہم اس کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں اور گاؤں جاگران آپ کسانوں کے بیچ میں کام ابھی لگاتار پندہ دن کے اندر کئی کیس آپ کے سامنے آئے چاہے برہان پور کا معاملہ ہو اور جتنے بھی نکلی کیونکہ نکلی دوائی بینچ نکلی دوائی کسی بھی طرح سے کسان کو دینا یہ ایک طرح سے ایسا اپراد ہے جیسے کسی کی ہتی کرنے ہتی کرنے کی سامان ہے اور اس پر کڑی کاروائی کی ہے اور کون بھی نکلی کسی بھی سنسطہ سے جڑا رہے کسی بھی وقتی سے جڑا رہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ مدد پردیس کی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار جہاں کہ مکھ منتری ماننی کمال پٹین صاحب ہے اس لئے اس میں چنت کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف خاد کی بات آ رہی یہ دیکھتے تھے آپ کانگریز کے جمانے کو یاد کر لو 2013 کو یاد کر لو کی سی لائن لگی رہتی تھی جب سے نیم کوٹی یوریا اور نیم کوٹی خاد ماننی موڈی جی سے بھی ملے ہیں پردھان منتی جی سے ملے ہیں مد پردیس میں کوئی خاد کی کمی نہیں آئے گی ایک ایک دانہ بھی کسان کا تولنے کا کام یاد کسی نے کیا اور یہ کسان پہ ہم کو فیڈ بیک مل رہا ہمارے پاس سینکڑ او فون رو جاتے یہ سب اچھا چل رہا ہے کسان کی جو آئے دگنی کب تک ہو جائے بڑے لمبے سمجھ سن رہے کہ کسان کی آئے دگنی ہوگی کسان کی آئے دگنی ہوگی نشت ہے کہ جو موڈی جی نے بیچار کیا اور اس پر جو کام چل رہا ہے بہت ضرورت گتی سے کرنے کا کتنی پرکار سے کام کی میں بیسیکل جن پریباروں سے آتا ہوں مدی مبر گی پریبار آپ کلپ نہ کریں جن کی آئے بہت کم ہیں ان کے لیے چھ ہجار روپے اور مد پردیس میں چار ہجار جو گیا ہے تو دس ہجار روپے کی کسان سممان ندھی کسان کل ندھی ان کو مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی سہیتہ اور دیس میں ستھائی آئے کہ کسی نے پہلی بار کلپ نہ کری ہے تو مانی موڈی کی نہیں کری ہر وقتی کی ستھائی آئے ہو سکتی تو میرے کسان کے میرے گاؤں کی وقتی کی ستھائی آئے کیوں نہیں ہو چاہیے یہ بیچار دینے کا یعنی کسی نے کام کیا ہے اور اسی بیچار سے ہم صد کر سکتے ہیں کہ آگے جو آنے والا دوہجار وائیس تے اس سال ہے ان سالوں میں کسان کی دگنی آئے کہ جو آپ کلپ نہ کریں گے دیش دیش کے اندر اس بدھان کو پہلی بار گاؤں میں لانے کا کام گاؤں میں پردھان منتی سرڑک یوجن گاؤں کا آدمی اتنی گہرک کی چڑھ میں جاتا تھا چار مہین ایک گاؤں میں نہیں پہنچ پاتا تھا اس جو جو پیسے کا صحیح اپی ہو گیا دیش کہیں پر گیا گاؤں میں پہلی بار آیا تو مان نہیں اتنی دیلا اب کیا چاہتے ہیں آپ سرکار سے اب بھی ایسا تو ہے نہیں کہ ساری حتیتیں ٹھیک ہوئی اب کسان مور صاح کیا چاہتا سرکار سرکار جیسے خریدی مدی پردیس میں کری بپری پرستی میں خریدی کری ایک طرف وارث کا موسم آگیا تھا اور اس پرکار کی فصل کو نہیں کریتے مون خرید کر اڑت خرید کر مصور خرید کر چنہ خرید کر یہ سرکار نے صدح کر دیا ہے اور میں تو کہتا ہوں کسانوں کو دام صحیح ملے کسانوں کو بیئر ہاؤسنگ کی ویوست بیئر ہاؤسنگ بھی اس کی پرابر رہے رکھ 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 رہے اور ساتھ نے بجلی پانی جس پر مدی پردیس سرکار نے جو راجہ رجوار سے لے سب ملا کے سات لاک ہیکٹر میں پانی بجلی پانی اور ریٹ اس کو دے دو باقی سب چیزوں کی ویوست کسان کسان سے بڑا بیگیانی کوئی ہو سکتا کسان سے مہان کوئی نہیں ہو سکتا کسان اپنے آپ میں یہ آج کا تھوڑی چل گا کانگریس کانگریس کو تو تزدیدار جی رامان نے شوپ جو بانج جی پرسو پیڑا نہیں جانتی یہ حالت کانگریس کی جس کے پیر پڑی بیمائی وہ کیا پیر پڑائی وہ یہ حالت کانگریس نے کر رہت آپ کی سرکار مولی جی کی آپ بات کریں کرشی بل لے کی آئے اس کا اتنا بیروت کون ہے کرشی بل چونکہ یہ شروعات میں جس پرکار آج کسانوں میں نے سینکڑوں لوگوں سے سمپر کیا میں نے کسان سنگٹھانوں سے چونکہ بیسیکل میں بھی کسان سنگٹھانوں سے لگتار سمپر پورو سے بھی رہا ہوں اور بہت ساری کسان سنگٹھانوں ناکیبل سمرتن کیا چاہے ہمارے بھارتی کسان سنگھ چاہے کسان یونیون کی کئی دھڑے اس میں چونکہ سینکڑوں دھڑے ہو گئے ہیں وہ بھی مل کر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو جنہوں نے تتاکہ تھے یہ جو بچولیہ کی پدھتی سمعبت کرنے کا کام جو موڈی جی نے ٹھانا ہے کہ کسان کو پہلی بار یادی ڈائریکٹ کھاتے دینے کی بات یادی کسی نے سوچی اور کرنے کا کام کیا ہے جس کے کار بچولیہ میں اسی پنجاب میں جو گروز کر رہے ہیں کرسی بل کا آنکھڑے اٹھا کے دیکھ لیے اس بار یادی پورے بھارت برس میں سب سے یادی گہون تلا ہے تو اسی پنجاب میں تلا ہے منڈیوں کو دوس پرچار کر رہے ہیں منڈیاں بند ہو جائیں گی پورے دیش کے اندر منڈیاں بہت اچھے اس طرح سے چل رہی ہیں اور پہلے سے بہتر چل رہی ہیں یہ دوس پرچار کر رہے ہیں کہ اس سے کانٹیکٹ فارمنگ آ جائے گی کانٹیکٹ فارمنگ کا ریڈ گوشت کیا ہے اس سے کسان پہلی سجگ ہو جاتا ہے اس پر مجھے اچھے دام ملے تو یہ موڈی جی کا جو will ہے کہ اس کانٹیکٹ فارمنگ فسل کی اوپر کانٹیکٹ فارمنگ کا کام انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے عوستہ ایک وستو ادینیم اس سمی کی حالت الگ کیا تھا کہ ہم ویدی چی گئے ہوں آسٹلیا سے بلاتے تھے مہنگ ادام میں وہ بھی لال گیا ہوں اس سمی کا بھارت کی موڈی جی نے جی جی ویجیان اور جوڑ دیا جی 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 ویجیان درشن سنگھ نوود ویدیالی کے چھاترے خوب انہوں نے پہائی کیا سنگھ سے جڑ کے کام کیا ہے آپ نے کئی ساری ڈگری لے رکھی ہیں جی میں پانچ بسے میں پیجی کیا ہے ایک میں گولڈ میڈلی لیسٹ بھی ہوں اور لگاتار اگرکلچر بھی اور اپنے نام کے مطابق درشن نام اور درشن شاست فیلوسپی کے آپ وششگ ہیں وششگ تو کوئی وششگ ہو نہیں سکتا لیکن میرے روچی ہے اس میں کیونکہ بھارت جو جیوان ایسا جنہوں نے درشن شاست میں پڑھائی کی وہ اچھی راج نیتہ بنتے ہیں مدی پردیش کے مقبنتی ہیں وہ بھی درشن شاست میں گولڈ میڈلی لیسٹ ہیں یہ سنیوک کہیں ان کے پدچن پر چلنے کی کوشش ہم سب مل کر پوری پارٹی کر رہی ہے ہمارا بھارت درشن ہی ایک الگ پرکار کا درشن نہیں درشن ہم جس کو سوکش میں درشن درشن وہ سوکش میں درشن یہ کانگریس تو سمجھ میں نہیں آئے یہ سوکش درشت یہ دی کسی کو جن میں بھارت مات ہم انہوں تو ایک سمجھ رام ستیت پر پر چلنے چلنے ہمارے سانسکرٹی کو مانت چلنے چلنے کارے انہوں نے ہمارے معاف دندوں کو اور چاہے ہمارے اتیاز کو جو توڑ ملوکر پر کیا ہے اس اتیاز کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے بھارت کا بیقی ان کو ماف نہیں کرے گا کیونکہ اتیاز کو توڑنا ملوڑنا نہیں چاہیے ہم گورف شالی تھے ہم گورف شالی ہیں اور ہم گورف شالی رہیں گے اور ویسو گرو بنیں گے اسی صدحان تو اسی لقش کو لے کہ ہم سب کام کر رہے ہیں چاہے سوامی بیوک اند کا صدحان تو چاہے سوامی دینان سرسطی کا صدحان تو انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو چتر تک سمیت دیا آپ کیوں راج نیتی میں آرہا رہا ہے آپ تو اچھے پروفیسر ہو سکتے تھے میں راج نیتی میں لڑتے لڑتے یہ تو سنیوگ کہیں اور اس کو چاہے آم لوگوں نے جس پرکار کا ایک طرح سے مجھے دیکھا اور لوگوں نے جو جو ودایت دیا میرا کام ہے میں پوری آج بھی سد من بھاؤ سے میرے انتر من سے یہ کہتا ہوں سد بھاؤ سے سو پرتیس اماندار جو لگتار چلنے کا کام یہ چرے ویتی چرے ویتی کا جو سد ہماری پارٹی نے نردار کیا ہے پندیس دین دیال وپادی نے جو انتے دیو کی تھوری دی ہے اس انتے دیو ہی ہمارا لکش چونکہ گاؤں کی پیڑا ہمیسا بنی رہی ہے کسان کی پیڑا اس لیکن اس سے نہ تو ہم پہلے گاؤں ہیں اور آگے گھورانے کی ضرورت ہے اور این سے انی کو کار کرتا جن کے من میں ججر رشاہ ہے ایک سمرد گاؤں بننے کے کیونکہ مہاتما گاندی جیسے دیش کی آتما گاؤں میں بسی ہے اس گاؤں کے ساتھ کھلوال کرنے کا کام تخت گانگ ریسیوں نے کیا ہے تخت تخت ویرودی ویچار دھاروں نے کیا ہے اور یادی اس کو لانے کا کام یادی کوئی اندر پردان منتی جی ہیں دیش کے اندر مانی شیورا سنگی ہیں پردیش کے اندر اس لئے چنتہ کرنے کی جلویت نہیں ہے ہماری گاؤں گری اور کسان مجدور کے اور ہر ورگ کی چنتہ کرنے والی سرکا مدھ پردیش پردیش میں درشن سنگھ چودری بیباغ بات میں بتا رہے تھے کہ مدھ پردیش میں کسان کی ستھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں اور کانگرس نے کسان کے ساتھ دھوکا کیا ہے درشن جی آپ ستوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت آبھار اور آپ سے ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے دکھر نیوز نمسکار سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسل وادیوں کے گڑ تا جوپڑی سے مہلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاو سے شہر تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے آپ دیکھ رہے دکھر نیوز موسیقی